اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں جب نماز پڑھنے مزید جاتا ہوں نماز پڑھ کر واپس نکلتا ہوں مزید سے تو کچھ لوگ اپنے بچوں کو لیے کھڑے رہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ فوق ڈال دیجئے کیا فوق ڈالنا صحیح ہے یا غلط قرآن اور حدیث کی روشنی میں وجات فرما دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یہ بھائی صاحب کا سوال ہے ان کا کہنا ہے کہ نوائے پڑھ کر جب میں باہر نکلتا ہوں تو بہت سارے لوگ بچوں کو لے کر کھڑے رہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ فوق ڈالیے تو کیا یہ صحیح کی نہیں تو دیکھیں بہت ساری مساجد میں خاص طور سے بیہات وگرہ میں یہ لوگوں نے معمول بنا کر رکھا ہے کہ نماز کے بعد گیٹ پہ کھڑے رہتے ہیں بچوں کو لے کر اور کچھ لوگ تو برتن وگرہ لیے رہتے ہیں اس میں پانی وگرہ لیے رہتے ہیں تو جو لوگ یہ نوائے پڑھ کر نکلتے ہیں ان سے کہتے ہیں اس میں فوق کیے دعا کیجئے تو پھر وہ لاکے پیتے ہیں تاکہ اس سے شفاہ ہوگی تو اس میں دو چیزیں دیکھتی ہیں ایک چیز یہ دیکھتی ہے کہ کچھ لوگ برتن وگرہ لیے رہتے ہیں اس میں پینے کا پانی ہوتا ہے اور اس میں کہتے ہیں پھوکی اور فرس کو لائکے پیتے ہیں تو اس بارے میں بعض اہل علیہ میں اس کی گنجائش دی ہے لیکن ہماری نظر میں اس کی کوئی گنجائش دی ہے کھانے پینے کی چیز میں پھوکنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے اللہ کے نبی اسے سننے کے حدیثے سننے نبی دعوت کی کہ آپ اسے سننے کے خانے پینے کی چیز میں پھوک مانے سے منع کیا ہے اس لئے رقیہ کی جو عام اجازت ہے دعا وغیرہ کی وہ اجازت مشروط ہے اس بات سے کہ اس میں کتاب و سنت کی مخالفت نہ کی جائے تو جب اللہ کے نبی اسے سننے کھانے پینے کی چیز میں پھوک ماننے سے منع کیا ہے تو یہ کون سا رقیہ ہے یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ کسی کو پھوک کے اور کسی کو دیتے ہیں پینے کے لئے بلکہ آز تو سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے ہر آدمی سمجھ سکتا ہے کہ اس کا نقصان کیا ہو سکتا ہے اس کا عبال کیا ہو سکتا ہے ایک آدمی بیمار ہو سکتا ہے کتنے بیمار ہوتے ہیں موں میں پتہ نہیں کیسے جراسی میں کتنے لوگ گھٹکا پان کیا کچھ کھاتے ہیں اور یہ لوگ پھونک پھونکے دیتے ہیں کہ لے جا کے آپ کسی کو پھلاو یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے اگر کوئی ثبوت ہوتا تو معاملہ حرق ہوتا لیکن کوئی ثبوت نہیں ہے اس لئے اس طرح کے لوگ جو مسجد کے گیٹ پر کھڑے ہوتے ہیں برطن وگرہ لے کے کہ آپ اس میں پھوکیے تو نہ تو اس میں پھوکنا چاہیے اور نہ کسی کو ایسا کام کرنا چاہیے قرآن و حدیث سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے بلکہ یہ چیز نقصان دے ہے کسی بھی ڈاکٹر سے آپ جا کے پوچھیں وہ آپ کو بتا دے گا کہ کتنی نادانی کی بات ہے اس طرح سے کہ آپ کسی بھی آدمی سے کہے کہ پھوک کے دے اس کو پینا تو بڑی نادانی کی بات ہے اور اسی لئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں منع فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانی پینے کی چیز میں پھوکنے سے منع فرمایا ایک آدمی جو خود پی رہا ہے خود پینا ہے اس کو بھی کہا گیا ہے کہ وہ اس میں پھوک ہے نا برطن میں پھوک رہنے چاہیے تو یہاں پھوک کے کسی اور کو دیا جا رہا ہے کہ تم جا کے اس کو جو ہے پیو تو یہ چیز جو ہے ٹھیک نہیں ہے ہاں دوسری جو شکل ہے نا کہ کچھ سے بچوں کو لے کر گئے کہ بھئی آپ دعا پڑھ دیجئے دم کر دیئے تو اس میں کوئی حرش کی بات نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لا باس آبے روکا رکیہ کرنے میں کوئی حرش کی بات نہیں جب تک کوئی شرک نہ ہو یا اس میں یہ دوسری حدیث کی رشنی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کتاب و سمت کی مخالفت نہ ہو تو رکیہ کا ایسا طریقہ جس میں کتاب و سمت کی مخالفت نہ ہو جائش ہے اس میں کوئی حرش کی بات نہیں تو اگر کوئی بچہ ہے کسی کو کوئی دعا کیلئے کہہ رہا ہے تو آپ دعا کر سکتے ہیں دم کر سکتے ہیں یہ جائز ہے اس کو ہم غلط نہیں کر سکتے لیکن کھانے پینے کی چیزوں میں دم نہیں کرنا چاہیے ایک اور بات آخر میں یہ کہ یہ جو جا جا کے لوگوں کے پاس کہ ہم کو دعا کیجئے دعا کیجئے دم کیجئے یہ بھی اچھے چیز نہیں ہے آدمی خود دعا کرے آدمی خود اگر طبیعت خرابے کچھ اس کو رقیہ کہتے ہیں رقیہ تو یہ آدمی کو خود کرنا چاہیے دوسروں سے نہیں کروانا چاہیے ایک حدیث ہے صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ان لوگوں کی حوصلہ شکنی کیے جو رقیہ کرتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کا بیان کیا ہے جو جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخلے ہو گئے اور ان کا جو وصف بیان کیا ان کی جو خوبی بیان کیا وہ یہ کہ اللہ یسترقون وہ کسی سے رقیہ نہیں کروانا گی اس لئے ہمیں بچنا چاہیے کسی سے رقیہ نہیں کروانا چاہیے ہمیں کرنا ہے تو ہم خود کریں یا یہ کہ ہمارے بال بچے ہیں تو ان پر ہم دم کریں جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن حسن رضی اللہ علیہ وسلم دم کرتے ہیں تو اپنا معاملہ ہے ہماری اپنی فیملی کا مسئلہ ہے ہماری اپنے بچوں کا مسئلہ ہے تو ہم خود کریں بچوں کے کریں لیکن خود کو بچوں کو لے جائے کر کسی اور کے پاس پہنچ جانا کہ روکیا کرو اور اس کو ایک اچھا خاصا معمول بنا دینا یہ چیز مناسب نہیں ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی سے دمکرا سکتا ہے لیکن یہ بہتر بات نہیں ہے اس لئے اس سے بھی استناب کرنا چاہئے امید ہے کہ باتیں آپ کے لئے واضح ہوگی ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں